سجدہ ایتلاوت کرنے کا طریقہ اور مسائل سجدہ ایتلاوت کسے کہتے ہیں؟ جب قرآن میں کوئی آیت ایسی آتی ہے جس میں کی اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو اس آیت کو آیتیں سجدہ کہتے ہیں قرآن میں ایسی آیتیں کل چودہ جگہ ہیں اور سجدہ کی پہلی آیت نوے پارے میں ہے سجدہ ایتلاوت کیسے کریں؟ سجدہ ایتلاوت اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے کی ہم نماز میں سجدے کرتے ہیں پر اس میں صرف یہ فرق ہے کہ اس میں آپ کو صرف ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے اور نماز میں دو سجدے ہوتے ہیں سجدہ ایتلاوت کرنے کا طریقہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور تین بار سبحان ربیالعالہ کہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یہ صرف ایک آیت کا سجدہ ہوا اگر آپ کے ذمہیں کئی سارے سجدہ دلاوت ہیں تو اتنی بار سجدہ کریں لوگوں کو کئی طرح کے مسئلے ہوتے ہیں آیتیں سجدہ کو لے کر جیسے پہلا مسئلہ قرآن میں چودہ سجدے ہیں یعنی جن آیتوں میں سجدہ آیا ہے وہ چودہ ہیں لیکن پڑھنے یا سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے دوسرا مسئلہ نماز میں اگر آیتیں سجدہ پڑھی جائے تو نماز میں ہی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے جیسے کی آپ نے رمضانوں میں ترابی پڑھتے وقت امام کو دیکھا ہوگا کہ آیتیں سجدہ آنے پر وہ فوراں سجدہ کرتے ہیں تیسرا مسئلہ اگر آیتیں سجدہ نماز کے باہر پڑھی یا سنی جائے تو فوراں سجدہ کرنا واجب نہیں پر بہتر یہی ہے کہ اگر سجدہ کرنے کی صحیح جگہ موجود ہو تو فوراں سجدہ کر لیں ورنہ بھولنے کا اندیشہ رہتا ہے برائے کرم اس پیغام کو شیئر کیجئے اللہ آپ کو اس کا عجر عظیم ضرور دے گا آمین